بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکو ٹھیک ٹھاگ ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں بہت ہی مزہ دار سی اور بہت ہی یونیک فروٹ چارٹ کی ریسیپی اور اس کے ساتھ ہم ایک بہت ہی مزہ دار سی چٹنی بنائیں گے جس کو آپ بنا کے سٹور کر سکتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں آرام سے آپ استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو کا آپ نے فل واج کرنا ہے بہت مزے کی ریسیپی بننے والی ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم املی اور خوبانی کی مزہ دار سی چٹنی بنائیں گے تو آدھا کپ میں نے لے لی تھی خوبانی اور اس کو میں نے ڈیڑھ کا پانی ڈال کے اچھی طرح سے اس کو بگھو کے تو اس کا پالم نکال لیا ہوا ہے اور دوسری طرف میں نے لے لی ہے ڈیڑھ سو گرام خوبانی جس کو میں نے دو گھنٹے پہلے اچھی طرح سے دھو کے تو بگھو دیا تھا اور اس کے جتنے بھی سیٹس سے وہ سارے میں نے نکال لیا ہوا ہے ان کو میں نے کرنا ہے گرائنڈ تو اس کے لیے میں نے گرائنڈر جگ لے لیا ہے اس میں میں نے ڈال کے اس کا سمودھ سا میں نے پیش بنا لینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے اب اس کو ہم رکھتے ہیں سائیڈ پہ اور اس کی جو چٹنی ہے مزیدار سی وہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک پتیلے میں میں نے ہملی کا پلب سب سے پہلے ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے یہ جو گرائنڈ کی ہوئی ہوئی ہو بانی ہے یہ بھی ڈال دیا ہے اور جگ میں تھوڑی وہ جو لگی ہوئی تھی پانی ڈال کے وہ بھی میں نے ڈال دیا ہے اچھی طرح سے ہم نے اس کو کرنا ہے مکس مکس کرنے کے بعد ایک کپ میں نے اس میں ڈال دینی ہے چینی مکس کرنے کے بعد ہم اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور اوبال آنے تک ہم نے اس کو پکانا ہے جب اس میں اوبال آئے جائے گا تو چار سے پانچ منٹ تک پکانا ہے اس کے بعد میں نے ڈال دیا ہے اس میں سپائسیز میں سب سے پہلے ایک چوتھائی چلی کیا کچ ہمچ میں ڈالوں گی ناماکhhh ڈالوں گی ناماک ڈالوں گی سرخ میرچ سپائسیز میں کیا کم ایڈ میں اس میں یاد کر رہی ہیں کیونکہ یہ چارٹ چھوٹے بچے بھی کھائیں گے الیک اور آپ کا کیایر میں بڑے بچے ہیں تو اس پیسیز اپنی مرضی سے ایڈ کریں گا اس کے ساتھ ایک چوتھائی چاکہ چمچ اٹھا ہوا زیرہ میں اٹھ کر دوں گی یہ ڈالنے کے بعد چیز طرح سے مکس کرنا ہے اور تقریباً پندرہ منٹر تک میں نے اس کو ہلکی آنچ پر پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو گاڑا نہیں کرنا بلکہ تھوڑا سا لیکوڑ فارم میں رہنے دینا ہے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی یہ گاڑا ہوتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پندرہ منٹر تک میں نے پکایا ہے اب میں نے چھولا اس کو بند کر دیئے اور اس کو میں نے آپ تھنڈا کرنا ہے تو اس کے بعد چارٹ بناتے ہیں اور پھر میں آپ سے ملتی ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو چھٹنی ہے مزیدار سی یہ ریڈی ہو چکی ہے اور اس کی تھکنس آپ چیک کر سکتے ہیں یہ تھنڈا ہونے کے بعد اتنی گاڑی ہو چکی ہوئی ہے تو اب ہم بناتے ہیں اس کی مزیدار سی چارٹ یہ میں نے کچھ پھل لے لیے ایک باؤل میں میں نے سب سے پہلے ایک کپ ڈال دینا ہے کٹاوہ سیپ ایک ہی کپ میں نے ڈال دینا ہے اس میں امرود پھل آپ کو اسے بھی لے سکتے ہیں چون سے آپ کو اویلیبل ہوں اور آدھا کپ جو ہے وہ بنانا اور یہاں بھی لوکارڈ جو ہے یہ میں نے کچھ ڈال دینا ہے اور ہاف کپ میں نے سفیچرنیں ابلے ہوئے لے لیے یہ سفیچرنیں جو یہ والی فروٹ چارٹ ہیں اس میں بہت مزیدار لگتے ہیں اور ویسے بھی یہ فل آف پروٹین ہے تو ہماری صحت کے لیے بھی بہت اچھے ہیں تو ہاف کپ میں نے یہ ڈال دینے اور ساتھ سے آرٹ میں نے کھجوریں اس طرح سے کٹ کی ہوئی ڈال دینی ہے اور اس کے ساتھ میں نے ڈال دینے اس میں کشمش مجھے انگور نہیں ملا تھا تو اس کی جگہ میں یہ کشمش ڈال لی ہوں کہ آپ کو اگر انگور اویلیبل ہو تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میرا جو باؤل تھا وہ تھوڑا تھا چھوٹا پڑ گیا تھا تو اس لیے میں نے پھر بڑے باؤل میں کنورٹ کر لیا اس کو اور اس کے ساتھ ہی میں یہ کھٹی میٹی مزیدار سی چٹنی اس میں ہٹ کر دینی ہے اور اس میں ڈالیں گے ہم آدھا چائے کا چمر چارٹ مسالہ اگر آپ کو سپائسی پسند ہے تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں پر ساتھ سے آٹھ بادام جو ہیں وہ اس طرح سے کٹے ہوئے ہم ڈال دیں گے یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہے ہیں تو ڈال دینے تو اس کی پر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے یہ ڈالنے کے بعد اچھے طرح سے مکس کرنا ہے اور یہاں پہ میرے پاس یہ ٹوٹی فروٹی پڑی ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ بزار سے چارٹ ملتی ہے اس میں اکثر یہ گارنشن کر کے تو وہ دیتے ہیں تو بہت مزیدی لگتی ہے تو یہ بھی اگر آپ کے پاس ہو تو ڈال دیں نہیں تو آپ اس کو سکیپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہماری جو فروٹ چارٹ ہے یہ بلکل ریڈی ہے اور میں آپ کو سرونگ بتاؤں گی کہ آپ نے سر کس طرح سے کرنا ہے اس کو تو یہاں پہ ایک بول میں ہم اس کو چارٹ کو ڈال لیں گے اور اس کے اوپر جو ہے چٹنی چٹنی میں نے سٹارٹ میں کم ڈالی تھی تو اگر آپ کسی کو چٹنی زیادہ پسند ہے تو آپ اوپر سے اور ایٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے چٹنی ڈالیں گے اور اس کے اوپر جو ٹوٹی فروٹی ہے اس کے تھوڑی سی گارنشن کر دیں گے اور یہاں پہ میرے پاس کیوی پڑی ہوئی تھی تو کیوی سے تھوڑا سا ہم اوپر سے اپنے دیکوریٹ کر دیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مزیدار سی ماری جو چارٹ ہے یہ بالکل ریڈی ہے تو اس چارٹ کو میں نے آپ تھوڑی تیر کیلئے فریزر میں رکھنا ہے اس کے پاس سرب کرنا ہے فوراں سے کیونکہ میرے پاس جو فروٹ سے یہ بالکل تھنڈے تھے اور یہ جب بھی آپ بنائیں اس میں کوشش کریں کہ یہ جو ہربوزہ ہم نے ڈالا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے ڈالا ہے اس میں کیوی ڈالی ہے یا سٹوبری اگر آپ ڈالیں یہ چیزیں پانی چھوڑ دیتی ہیں تو اب اگر یہ والی چارٹ بناتے ہیں تو یہ چیزیں اینڈ پہ آپ کاٹ کے تو ڈالیں تو اس طرح سے آپ کو بہت مزید کرنے تو پھر پانی چھوڑ دیتی ہیں تو اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہے ان چیزوں کا آپ نے لازمی چاہ رکھنا ہے اور فروٹ جو ہیں وہ آپ کوئی سے بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی پھر میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو پلیز لائک کر دیں اور چینل پہ نہیں ہے تو اس کو پلیز سبکرائب کر لیں ملتی ہوں پر کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ